السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعبت سے ہمیں واپستہ فرمایا والی اللہ کے دعوان سے واپستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقصد حیات کیا ہے حدیث خدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا انجھے چاہت ہوئی خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا خران شریف میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا فرمایا اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک فطرت رکھی فطرت اسلام فطرت اسلام کیا ہے اپنے محبوب کو جاننا اس کی تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد آخر میں انسان کو پیدا فرمایا تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ والد سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کائنات کو تیرے لئے پیدا کیا اور تم نے میرے لئے کیا کیا تب وہ اللہ کے ولی اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اللہ نے کہا کہ عبادت تو تم اپنے لئے کرتے ہو جنت کو حاصل کرنے کے لئے اور دوزک سے بچنے کے لئے کرتے ہو تو تم نے میرے لئے کیا کیا پھر وہ ولی نے کہا کہ اے اللہ اب تم ہی میری رہنوائی کرو تم ہی بتاؤ کہ میں اب تم ہی بتاؤ تمہارے سیوہ کون ہے بتانے والا تو اللہ نے کہا اب تم جو نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو زکاة حج سب تم اپنے لئے کرتے ہو مگر جب تم سب سب محبت سے کرتے ہو تو وہ عبادت میرے لئے ہے میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمروں سے عداوت میرے لئے ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا نماز پڑھنے کی تڑپ روزہ رکھنے کی تڑپ یہ محبت اللہ کو پسند ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں کس مقصد سے پیدا فرمایا اللہ کی عبدت کے لئے پیدا فرمایا دنیا داری لیکن ہم دنیا داری کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا داری چھوڑ دیں اپنی ذمہ داریوں کو نماتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے سورہ دہر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بے شک انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ خابل ذکر بھی نہیں تھا مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا ایک شب جس کی عمر 30 سال ہے تو 30 سال سے پہلے وہ کہاں تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کے شدار اس کے لوگ اس کے جاننے لگتے ہیں باپ کی پہچاند میں وہ بڑا ہوتا ہے نام شہرت کماتا ہے بڑا ہو کر نام شہرت کماتا ہے اور وہ شہرت اس کی پہچان ہو جاتے ہیں لوگ اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں مر بھی جاتا ہے تو لوگ اسے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا کوئی ذکر نہیں تھا تو کیسے اللہ کا پہچانیں گے اس شخص کا کوئی وجود نہیں تھا دنیا میں آیا اس کی پہچان ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو دیکھ کر اللہ کی ذات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے ہر چیز جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اسے اپنے رب کو پہچاننا ہے یہی مقصد حیات ہے اللہ تعالی نے انسان کو اپنا مظہر بنایا اور انسان کو اللہ تعالی نے وہ ساری چیزیں دی ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں ملی جسے دیکھ کر اللہ کی علویت کا اخرار کرنا ہے کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اسی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا ہے اس کی علویت کا اخرار کرنا ہے اللہ کی اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے ہمارا رازق ہے دونوں جہاں کا خالق ہے اور مالک ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے میں آسانی عطا کرنا ہے آسانی عطا کرنا ہے آسانی عطا کرنا ہے آسانی عطا کرنا ہے